بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں ہوں پروفیشنل ایسٹالجر نیم ورمان صدیقی سورج گرین پاکستان کے حساب سے کون سی ڈیٹ پر ہونے جا رہا ہے اور اس کا دورانیاں کتنا ہوگا میں آپ کو پاکستان کے حساب سے بتانے جا رہا ہوں اس لیے کہ یہ جو سورج گرین ہوگا ایک ڈیفرنٹ قسم کا سورج گرین ہوگا اس وقت کمر برج اقرب میں بھی ہوگا اور کمر حبود کی حالت میں بھی ہوگا مطلب کہ نہوست در نہوست ہوگی یہ گرین پوری دنیا کے اوپر ایک اپنا الادہ ہی اثر رکھے گا میں یہاں پر ایک چیز آپ کو دوبارہ کلیر کر دوں کہ گرین کے اندر کوئی بھی ضروری اور خاص کام مت کریں چاہے آپ کسی بھی کنٹری میں ہیں اس لیے کہ کئی جگہوں پر یہ گرین نظر آئے گا اور کئی جگہوں پر یہ گرین نہیں نظر آئے گا یورپ وغیرہ اران اراک پاکستان اور بھارت میں یہ گرین دیکھا جائے گا لیکن پاکستان کے کئی حصوں میں یہ نظر آئے گا اور کئی حصوں میں یہ گرین نہیں نظر آئے گا اس لیے اس گرین کے اندر بہت زیادہ اتیاد بڑھتے ہیں اور گرین شروع ہونے سے پہلے بھی چھے سے آٹھ گھنٹے پہلے گرین کی بیٹ احصالات پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اگر آپ کوئی بھی کام کریں گے تو نئی ٹینشن میں پھا سکتے ہیں البتہ ایک صدقہ آپ اپنے بھرچ کے مطابق نکال لیں گے اگر آپ کے پیدائشی ذائشے کے اندر دو درجہ ایک دقیقہ کے اوپر اور سکور پیو کے اندر اکویریس میں لیو میں یا ٹورس میں کوئی بھی سٹار ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ اپنا صدقہ بھی نکال لیں اور گرین کے ٹائم کے اندر کوئی بھی ضروری اور خاص کام نہ کریں حالانکہ بارہ زوڈک والوں کو بھی اتیاد بڑھتنی پڑھے گی گرین کے علاوہ جو کمر در اقرب ہے اس کے اندر بھی کوئی بھی ضروری اور خاص کام نہیں کرنا چاہیے صدقہ نکالنا چاہتے ہیں آپ کو یہ چاہیے کہ گندم کا صدقہ نکال سکتے ہیں کسی بھی سورک کلر کی چیز کا صدقہ نکال سکتے ہیں لیکوٹ کا بھی صدقہ نکال سکتے ہیں اس لیے کہ کمر در اقرب بھی ہوگا یہ آپ صدقات نکال سکتے ہیں حالانکہ اگر آپ کے پدائشی ذائشہ کے اندر کوئی اور سٹار ناکس ہے تو اس ستارے کے مطابق بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کا صدقہ دینا چاہیے اس لیے کہ یہ آپ کا پدائشی ذائشہ دیکھ کے ہی بتایا جائے گا کہ آپ کے لیے اس وقت صدقہ کون سا اتنا بہتر ہے ایک چیز یہاں پر میں کلیر کر دوں کہ اگر آپ گرین کے اندر کوئی بھی کام نہ کریں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا گرین کا ٹائم گزرنے دیں اس کے بعد جب نیا چاند نکلے تو آپ کام کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور کامیابی حاصل ہوگی اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ایک گزارش ہے چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک آمن لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی ہنسدہ افضائی ہو سکے پچیس اکٹوبر دو ہزار بائیس کو سورج گرین ہونے جا رہا ہے پاکستان کے ٹائم کے مطابق ون فٹی ایٹ پی ایم کا ٹائم ہوگا جس وقت یہ گرین شروع ہوگا اور فور پی ایم کے ٹائم پر یہ گرین مکمل ہوگا اور سکس پی ایم ٹو ممنٹ کے ٹائم کے مطابق یہ گرین ختم ہو جائے گا مطلب کہ پاکستان میں اس کے اثرات بلکل ختم ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد جب تک نیا چاند نہیں نکلتا تو اس وقت تک کوئی بھی ضروری اور خاص کام نہ کریں ویسے جب گرین ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی چھے سے آٹھ گھنٹے یہ ضرور اپنے برے اثرات ظاہری کرتا ہے تو جو گرین کے دیکھنے کا ٹائم ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر کوئی حروفِ سوامت کی زکاة دینا چاہتا ہے یا کوئی اور عمل کرنا چاہتا ہے جو گرین کے مطابق عملیات ہیں تو اس ٹائم کے مطابق کر سکتا ہے امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو لائک کمنڈ اور میری چینل کو سکرائب کرنا نہ بولیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی